اسلام علیکم اور ملکم بیک پاکستان سٹارڈیز پاکستان سٹارڈیز کو کوٹس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں دو حصوں میں تقسیم کروں پہلا حصہ وہ تھا جو پاکستان کی ازادی سے پہلے تھا اور دوسرا جو حصہ ہے وہ پاکستان کی ازادی کے بعد پاکستان سے ازادی کے پہلے کی جو کہانی ہے وہ میں پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اور اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک سیاسی پولیٹیکل جو پروسس ہے وہ چلتا ہے اور پولیٹیکل پروسس کے چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان کیسے معارضی وجود میں آتا ہے تھوڑا سا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جو پچھلا پورا سیکشن ہے جس میں ہم نے پاکستان کے فارمیشن کی پاکستان کے ایولوشن کی بات کی اس کو میں تھوڑا سا اریو ایم کرنا چاہوں گا ہم نے انشنٹ انڈیا سے بات شروع کی تھی کہ جو قدیم ہندوستان ہے وہاں پر کیسے لوگ رہتے تھے پھر وہاں پر ہم نے تبدیلیاں دیکھیں اور اس کے بعد پھر جب مسلمان آئے اور مسلمان نے یہاں پر اٹیک کیا اور مسلمز اسٹیبلش دیر اون ایمپائر انڈیا ہم نے اس کو پھر دیکھنے کی کوشش کی اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہاں پر سیاسی اور ایڈمیسٹریٹیو جو سسٹم ہے وہ کس طرح کا مسلمانوں نے دیا اور مسلمانوں کے ڈاؤن فال کے بعد ہم نے اسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کی حکومت کا جائزہ لیا کہ کس طرح سے انگریز ایک کمپنی آ کر پورے ہندوستان پر قابض ہو جاتی ہے اس کے قبضے کے بعد جو ہے وہ انگریزی سلطنت یہاں پر انگریزی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور پھر 1858 سے 1947 تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم نے ان ڈیٹیل کور کرنے کی کوشش کی اور اس میں ایک چیز ہم نے زیادہ فوکس رکھی ہے اس کا نام ہے مسلم نیشنلزم کہ کس طرح سے مسلم نیشنلزم کے تحت مسلمان قومیت کے تحت اور یہ سلوگن کے تحت کہ مسلمان ایک قوم ہے اس کے بیس پہ ہم نے پورے پاکستان کی تاریخ کو دیکھا اور 1947 کے اندر ہم نے یہاں پر رکے کہ 1947 پاکستان بن جاتا ہے اور 1947 سے جو میں اس لیکچر میں لے رہا ہوں وہ انیس سو سنتالی سے انیس سو اٹھا منتا ہے اور اس کو ہم نے نام دیا ہے امرجنس انڈ ڈیولپمنٹ اف ستیٹ جیسے نیا ملک بنتا ہے تو اس نئے ملک کے کچھ مشکلات ہوتے ہیں جب بھی کوئی نئی چیز قائم کی جاتی ہے تو اس نئی چیز کے اسٹیبلشمنٹ میں کچھ مشکلات سامنے آتی ہیں اور وہ اس ملک کی اور اس قوم کی تاریخ میں سب سے اہم مرحلہ وہی ہوتا ہے کہ جب اس مقام پر جب نیا بلکل ایک ایک سٹیج بلڈنگ کی بلڈنگ کے سٹرکچر میں اس کے انیشل ڈیز ہوتے ہیں شروع کے دن ہوتے ہیں وہاں پر حکومت پالیسی کیسے بناتی ہے وہاں کی ریاست پالیسی کیسے بناتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر وہ فانڈیشن سٹون جب رکھا جاتا ہے اس فانڈیشن سٹون کے رکھنے کے بعد جب پالیسیز بنتی ہیں تو اس کا تسلسل چلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور تسلسل کے چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے بعد میں تاریخ کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بنیادی اصولوں کے اوپر جو اس وقت ملک بن گیا تھا آگئے جو ہے وہ پالیسیز بنتی ہیں سو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو بنیادی مسائل تھے جو اس وقت پاکستان کو فیس کرنے پڑے اور پاکستان کے ساتھ ڈیل کیسے کیا اور وہ ارلی پالیسیز جو وہاں کے اس وقت کی حکمران ہونے ہیں اور اس وقت کی حکمران میں کون تھے سب سے پہلا جو گورن جنرل تھا وہ قائد عظم محمد علی جناہ تھے اور اس کے بعد جنرل غلام محمد اور پھر سکندر مرزا اور باقی پرائم منسٹر اور انٹل اینپے ایوب خان تو یہ وہ شروع کے دن تھے کہ ان پالیسیز کے پر ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے لیکن پالیسیز کی طرف جانے سے پہلے ہم دیکھیں گے تیریٹوریل لیمٹس تیریٹوریل لیمٹس سے مراد یہ ہے کہ جو حد بندی ہے پاکستان کی جو تیریٹوریل ورڈ ہے یہ نکلا ہے ورڈ تیریٹری سے اور تیریٹری کہتے ہیں زمین کو تو پاکستان کی جو حد بندی ہے یعنی پاکستان کے جو باؤنڈریز ہیں وہ کون کونسی تھی وہ کیسے بنائی گئی اس کو ہم پہلے دیکھنے کی کوشش کریں کہ نقشے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ہمیں نظر کیسے آئے گا the first point is that third june plane led down the basis of partition of india and subsequently پاکستان came into being on the night of 14-15 August 1947 14-15 August کی رات کو پاکستان محرز وجود میں آتا ہے اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ پاکستان کی جو بنیادے تھیں پاکستان کے جو basic structure تھا وہ basically third june plan کے اندر دے دیا گیا تھا اور third june plan میں کیا تھا کہ پنجاب تقسیم ہوگا اور بنگول تقسیم ہوگا اور NWFP میں جو ہے وہ referendum کیا جائے گا سندھ کی جو ہے وہ assembly یہ decide کرے گی کہ کس کے پاس جانا ہے گلوچستان کی جو ہے شاہی جرگہ ہے اس نے decide کرنا ہے کس کے پاس جانا ہے اور جو باقی princeles states ہیں وہ اپنے عوام کے منگو کے مطابق اپنے عوام کے خواہشوں کے مطابق ہندوستان یا پاکستان ان دونوں میں سے کسی ایک ملک میں جا سکتے ہیں جو princeles states نے نے کہا تھا بہت سے princeles states نے کہ ہمیں آزاد رکھا جائے لیکن انگریز نے نے کہا تھا کہ نہیں یا تو آپ ہندوستان جائیں گے یا پاکستان تو اسی زیمن میں coming to the second point is سندھ ووٹڈ فور پاکستان on 26 june without any controversy جیسے ہی 3rd june کو یہ پلان آیا ڈسکس ہوا accept ہوا مسلم دیگ نے بھی accept کیا کانگریس نے بھی accept کیا تو جو سندھ کی اسمبلی تھی صوبائی اسمبلی اس نے ووٹ دیا پاکستان کے حق میں چوہ 26 june کو بغیر کسی controversy کے بغیر کسی مسئلے کے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ آسانی سے پاکستان کا حصہ بن گیا پنجاب was divided by the boundary commission under Cyril Redcliffe میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کو اگر تقسیم کرنا ہے تو یہ معلوم کرنا کہ کون سا district کہاں جائے گا کون سا زلہ پاکستان میں جائے گا یا ہندوستان میں جائے گا کون سا area پاکستان میں آئے گا یا ہندوستان میں آئے گا اس کو دیکھنے کے لیے جو تھا وہ سر Cyril Redcliffe کے under a commission بنایا گیا تھا جس کو boundary commission کہتے ہیں اس کے انڈر وہ پھر انہوں نے you know they demarcated the commission demarcated the boundary of India and Pakistan in Punjab تو Punjab کو تقسیم کر دیا گیا this award was unjust as it gave the muslim majority thaisils of Gurdaspur Batala and Ferozpur to India which provided physical link to Kashmir due to this head works of ستلج and Ravi came under Indian domination to the commission اچھا اس commission سے پھر دو سے تین بڑی important چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں سب سے پیدا تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ تھا جو پرنسلی سٹیٹس ہی اس کو ہم آگے ذکر کریں گے اس کا لیکن یہ تھا کہ ہندوستان کو physical access کشمیر کے پاس نہیں تھی لیکن جیسے کہ جو تحصیل میں نے آپ کو بتا دیئے گرداسپور بطالا فیروزپور وغیرہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی مسلمان majority میں تھے اور انڈر تھرڈ جن پلین یہ قانون بننا تھا یہ اصول بننا تھا کہ جہاں پر آبادی جس بھی community کی majority میں ہوگی وہ اگر مسلمانوں کی majority میں ہے تو پاکستان جائیں گے اور اگر ہندو کی majority ہے تو وہ ہندوستان جائیں گے لیکن یہاں پر مسلمانوں کی majority ہونے کے باوجود ان areas کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا the reason for that was to give access to india towards kishmir کیونکہ کشمیر کے اوپر جو تھا وہ ہندوستان کا نظر تھا in case of bengal مسلم league had claim over calcutta as there was a majority of untouchables who wanted to join pakistan however british undermined it and handed over it to india جو bengal تھا اب bengal تو overall جو پورا صوبہ تھا وہ مسلم majority ہی تھا لیکن چونکہ boundary commission اور وہاں کی جو صوبہ اسمبلی تھا اس نے ووٹ دیا تقسیم کے حق میں so اس لئے bengal کو بھی تقسیم کرنا تھا اور bengal نے east bengal اور west bengal میں تقسیم ہونا تھا جو east bengal تھا جس کو ہم مرگو میں مشرقی bengal کہتے ہیں that was going to be part of pakistan جو آج کل کا بنگل دیش بنا ہوا ہے اور جو west bengal ہے وہ ہندوستان میں شامل ہونا تھا اس نے تو جو east bengal ہے اس کا جو capital ہے وہ ڈھاکہ ہے اور جو west bengal تھا اس کا جو capital تھا وہ calcutta تھا تو calcutta کے اندر جو untouchables تھے جو ہندو untouchables تھے ان کی majority تھی نہ مسلم majority میں تھے نہ ہندو باقی caste والے majority میں تھے ہندو untouchables تھے اور اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو جو ہندو untouchables ہیں they had sided with jina جنا کے ساتھ وہ ہمیشہ ہوتے تھے اور جنا کو کہتے تھے کہ کیونکہ جو گاندی تھا وہ گاندی براہمن تھا اور گاندی کے براہمن ہونے کی وجہ سے وہ جو untouchables سے ان کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتا تھا اور ان کا یہی گلہ جو untouchables اور گاندی سے یہ رہتا تھا کہ آپ ہمیں undermine کرتے ہیں آپ ہمارے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اسی طرح سے round table conferences میں بھی جو تھا جنا نے untouchables کی representation کی اور اس وقت کانگریس میں ایک شخص تھا جس کا نام ڈاکٹر ایم بیت کر تھا ایم بیت کر وہ دی جی نو آہ وز آہ 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 فرم ڈی کمیونٹی آہ آہ لیکن وہ پھر کانگریس کے آہ 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 بڑے ہی آہ آہ میناز اے نوان میں شامل ہوتا ہے اور اس نے پھر بار میں انڈیا کا کونسٹیوشن لکھا ہوئیوری نینٹیم فورٹی سیون جو تھا یہ آہ کلیم کیا مسلم لیگ نے کہ جو یہ ایریا ہے یہ آہ آہ کیلکٹا جو کیپٹل ہے وہ ہمیں دے دیا جائے لیکن کانگریس اور جو بانڈری کمیشن ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئی اور بانڈری کمیشن نے کیلکٹا ہندوستان کو دے دیا اچھا انڈ ایڈ ایڈ ایف پی کا جو ہے وہ بڑا انفرسٹنگ کیس ہے کہ جس وقت پاکستان بنتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی لیکچرز میں بتایا کہ انڈ ایڈ ایف پی میں ایک تحریک تھی اس تحریک کا نام ہے خدائی خدمتگار اور اس خدائی خدمتگار کا جو لیڈر ہے اس لیڈر کا نام ہے بچا خان یہ اس کا ٹیٹل ہے لیکن اس کا جو اصل نام ہے عبلغفار خان ہے اس کو لوگ بچا خان کے نام سے بڑا مشہور ہے اس کو سردی گاندی بھی کہتے ہیں خدائی خدمتگار کی جو تحریک ہے وہ بچا خان کے انڈر ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہی مسلم لیگ کے ساتھ کبھی ان کا تعلق اس طرح سے رہا نہیں ہمیشہ مسلم لیگ کے ساتھ ان کا تعلق ٹھیک نہیں رہا تو کانگریس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو بچا خان کے بھائی تھے ڈاکٹر خان صاحب وہ وہاں کی چیف منسٹر تھے جو 1945-46 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں خدائی خدمتگار جیت گئی تھی اور وہاں پر ان کی حکومت تھی تو ان کی حکومت کی وجہ سے اور کانگریس کے اور خدائی خدمتگار کے ممبرز کے زیادہ ہونے کی وجہ سے صبحی اسمبلی میں انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں پر ریفرنڈم کروائے جائے یعنی عام لوگوں سے پوچھا جائے کیونکہ انگریزوں کو اس بات کا پتا تھا کہ وہاں پر مسلمان میجیورٹی میں ہیں لیکن جو حکومت ہے وہ بھی مسلم ہے لیکن وہ کانگریس کا ساتھ دے رہی ہے وہ مسلم لیک کا ساتھ نہیں دے رہی تو اینڈ اپ ڈی ایف پی میں بڑا ایک انٹرسٹنگ سا سینیریو ڈیولپ ہو جاتا ہے اور جو باچا خان ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے انگریزوں سے کہ اگر آپ ہمیں ہندوستان میں شامل نہیں ہونے دے رہے تو ہمیں پاکستان بھی نہیں جانا چاہتے ہمیں انڈیپینڈنس دے رہے ہیں ہمیں پاکستان دے رہے ہیں ہمیں اپنا ایک انڈیپینڈنس سٹیٹ ڈیکلیئر کر رہے ہیں جس کو انگریزوں نے منع کیا انگریزوں نے اس بات سے انکار کیا اور بعد میں ریفرنڈم ہوتا ہے تو ریفرنڈم جو ہے وہ ریفرنڈم کی بھی جو کہانی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو جو مذہبی حلقہ ہے اینڈ وی اف پی کے اندر وہ سارا کے سارا مسلمنی کے ساتھ شامل ہو گیا جس میں ایک بہت بڑا نام ہے پیر آف مانکی شریف تو جو پیر آف مانکی شریف ہے وہ جنہ کے ساتھ اور مسلمنی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور باقی جتنے بھی علماء ہیں وہ سارے کے سارے جنہ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ اس بات پر ریفرنڈم کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہوگا پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ریاست ہوگا جس میں اسلام کا نظام ہوگا اور پھر قیدی اعظم نے جو ہے وہ ایک خط میں پیل آف مانکی شریف کو جو سپورٹ اس نے دی قیدی اعظم کو اس کا شکر قیدی اعظم نے ادا کیا اور اس خط میں جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مسلمان جس وقت پاکستان بنائیں گے وہ غیر اسلامی قانون کیسے بنا سکتے ہیں تو اس لئے اسلامی حکومت ہوگی یہ جو اسلامی حکومت والا یو نو ایک سلوگن جنہ نے چلایا مسلم لیگ نے چلایا مسلم لیگ کے لئے بہت بڑا ایک مسئلے کا باعث بنا کیونکہ ایک اسلامی حکومت بنے گی تو کس طرح کی اسلامی حکومت ہوگی اس میں کیا خلافت ہوگی خلافت نہیں ہوگی ڈیموکریسی ہوگی جمہوریت ہوگی نہیں ہوگی کیا اس کا سٹرکچر ہوگا تو اس کی کنفیوزن کی وجہ سے بعد میں جو ہے وہ بہت زارے مسائل کھڑے ہو جاتے جس کو ہم کانسٹوٹیشن میں ڈسکس کریں گے آگے جا کر بہت سٹل یہاں پر کے ریفرنڈم میں مسلم لیگ نے تمام ترحلقوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور جو خدای خدمتگار تھی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم ریفرنڈم کرتے ہیں ہم نہیں جیتیں گے تو اس لئے انہوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا اور بعد میں جب ایسیجن آیا ریفرنڈم کا وہ پاکستان کے حق میں آیا کمینگ ٹو نیکس سلائیڈ بلوچستان's fate was decided by شاہی جرگہ of 52 members and quidda municipality 10 members in favor of پاکستان بلوچستان کا جو بلوچستان کو پہلے understand کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بلوچستان اس وقت ایک صوبہ نہیں تھا بلوچستان صوبہ بنتا ہے 1970 میں تو اس وقت بلوچستان صوبہ نہیں تھا بلوچستان میں جو administer کرتے تھے وہاں پر ایک شاہی جرگہ ہوتا تھا اور وہ انگریزوں کے ماتحد کام کرتا تھا انگریز جو ان سے کہتے تھے وہ وحی کرتے تھے البتہ وہاں پر کچھ ریاستیں تھیں کچھ ریاستوں سے مراد یہ ہے کہ کلات خاران اور مکران لس بیلا یہ جو یہ ریاض ہیں یہ ان کو states کہا جاتا ہے states میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے رولرز ہیں وہ رولرز انڈیپنڈنٹلی کام کرتے تھے صرف کچھ معایدات ہوتے تھے ان کے انگریزوں کے ساتھ باکہ دو انڈیپنڈ تو اس لئے بلوچستان جو تھا وہ کوئی اتنا important نہیں تھا لیکن بہرحال بلوچستان کا جو fate کا decision تھا وہ 52 لوگوں نے جو شاہی جرگہ تھا انہوں نے پاکستان کے حق میں vote دیا اور کوئٹا چونکہ center تھا تو اس لئے پھر کوئٹا میں مونسپلیٹی میں 10 لوگ تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ دیا تو اس لئے بلوچستان بھی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہو گیا the 565 princely states were according to the indian independence act 1947 to exceed either to india or pakistan جو 565 چھوٹی چھوٹی ریاستے تھیں princely جس میں خاندان حکومت کرتے تھے جیسے سوات ایک سٹیٹ تھی جیسے کہ خیرپور ایک سٹیٹ تھی جیسے کہ حیدراباد ایک سٹیٹ تھی جیسے کہ کلات ایک سٹیٹ تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ریاستے یہاں پر ایک خاندان تھا وہ اپنی حکومت کشمیر ایک سٹیٹ تھی وہاں پر جو تھے وہ راجاز اور ملک اور نواب اور خان جو تھے وہ وہاں پر حکومت کرتے ہوتے تھے تو ان کی جو پانس سے پینسٹ تعداد تھی ان کے ساتھ یہ بات کی گئی تھی کہ یا تو آپ ہندوستان جاؤ گے یا پاکستان اور یہ جو ڈیزیجن آپ لوگ ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونے میں یہ آپ کے عوام کے خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے پنجاب ہیڈ فائیو سچ سٹیٹس جوتپور جیسلمر کپرتلا باولپور اور کشمیر اچھا پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اگر آپ اس کو نقشے کے پر دیکھیں ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب تو اس میں جو پانچ سٹیٹس تھیں ان میں سے جوتپور اور جیسلمر ایکسیڈی ٹو انڈیا کیونکہ وہاں پر ہندو مجارٹی میں تھے تو اس لئے وہ ہندوستان کے ذریعے چلے گئے کپرتلا 64% پاپولیشن اور سکھ رولر ایکسیڈی ٹو انڈیا جو کپرتلا تھا وہ بھی انڈیا کے پاس چلا گیا بہاولپور جوائنڈ پاکستان بہاولپور پاکستان جوائنڈ کیا رہ گئی بات کشمیر کی جو کشمیر تھا وہ جو عوام تھا عوام چاہتی تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرے لیکن جو ان کا رولر تھا وہ نہیں چاہتا تھا سوری وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ بن جائے وہ بلکہ اپنے حکمرانی کشمیر کے پر قائم رکھنا چاہتا تھا تو اس لیے اس نے خفیہ طور پر جو ہے وہ نہروج اس وقت کا پرائم منسٹر اللہ انڈیا کا اس کو خط لکھا اور وہاں پر اس نے شور ورنس تلوا دی کہ جو کشمیر ہے وہ ہندوستان کا حصہ بنے گا خیر وہ ہندوستان کا حصہ بنا نہ بنا لیکن اسے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جو ہے بہت بڑا ایشو بن گیا جو آج تک چل رہا ہے سن ہیڈ ون کنٹیگو سٹیٹ خیرپور بھی جوانڈ پاکستان پاکستان وہ سن کائکی تھا خیرپور اس نے پاکستان جوانڈ کیا الڈبلی ایف پی ہیڈ فور پرنسلی سٹیٹ چترال دیر سوات اور امب جوانڈ پاکستان ان ٹرائبل ایریاز چیف دیکلیر الیجنس ٹو پاکستان ان جنہ آرڈر ٹویڈراؤ آرمڈ فورس اچھا ٹرائبل ایریاز جس کو ہم فاٹا کہتے ہیں فاٹا تو خیر اب صوبے کا حصہ بن گیا لیکن تب اس وقت جو تھا وہ فاٹا ایگزسٹ کرتا تھا جو ٹرائبل ایریاز جس میں خبر جنسی وزیرستان وانا یہ سارے جو ایریاز تھے یہ ان کو ٹرائبل ایڈمسٹریٹرڈ ایریاز کہا جاتا ہے اور یہ جو یہ ایریاز ہیں یہ انگریزوں نے خاص طور پر ایک سپیشل اور ہمیشہ جو تھا وہ انگریزوں کے ساتھ بل سر پیکار رہتے تھے تو یہاں پر انگریز نے ایک سپیشل نیا قانون بنایا جس کو کہتا ہے فرنٹیئر ٹرائمز ریگولیشن ایف سی آر اس کے تحت جو تھا وہ انگریز اس کو چلاتا تھا اور اس کے جو ایف سی آر ہے اس کے مطابق یہ ہے جو لوگ وزیرستان وغیرہ سے بلانگ کرتے ہیں وہ ایف سی آر کو ان کو پورے علاقے کو سزا دی جائے گی اس کو کہتا ہے کلیکٹیف پنشمنٹ اگر کئی قتل ہو گیا تو پورا علاقہ ذموار ہے تو اس طرح سے جو خطرناک قسم کا قانون ہے ایف سی آر انگریز نے لاغو کیا تھا اور بعد میں پاکستان بھی جو تھا وہ انٹل ریسنٹلی دو ہزار سترہ تک یہ ایف سی آر سلتا رہا یہاں تک کہ پھر ایف سی آر وہ ختم کر کے ٹرابیلی ریاست کو باقیدہ زور پر کے پی کے میں شامل کر دیا ان بلوچستان دیر ور فور سٹیٹس کلات مکران لس بیلہ ان خاران ایکسپٹ کلات ریسٹ آف دی سٹیٹس جوائن پاکستان ہاویور دی سٹیٹ آف کلات انیشیلی سائن سٹیڈ ان سٹیل ایگرمنٹ برٹ لیٹر ایٹ وز میٹ پارٹ آف پاکستان بلوچستان بلوچستان کا جو ریاستیں ہیں مکران لس بیلہ اور خاران یہ تو انہوں نے ووٹ دیا اور انہوں نے پاکستان جوائن کر لیا جو کلات سٹیٹ تھی اس کی کہانی بڑی مختلف ہے اور یہ وہ جو لوگ بلوچستان کو انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بلوچستان میں انسرجنسی کیوں ہیں بلوچستان میں حالات اتنے کیوں خراب ہیں اس کا جو بیج بویا گیا ان حالات کی خرابی کی جو سٹارٹ ہوئی وہ یہاں انیس سو سنتالیس اور انیس سو اٹھالیس میں ہوئی کہ جہاں پر باقی سٹیٹ پاکستان کا حصہ بن جاتی ہے لیکن جو کلات ہے وہ پہلے جناہ کے ساتھ ایگرمنٹ کرتی ہے سٹینڈ سٹیل سٹینڈ سٹیل سے ملا دیئے ہے کہ ہم جو اگزسٹنگ پوزیشن اسی کو منٹین رکھیں گے یعنی ہم پاکستان سے لیدہ بھی نہیں ہوں گے اس میں شامل بھی نہیں ہوں گے لیکن جو سٹیویشن اسٹیٹس کو اس کو چلنے دیا جائے لیکن بعد میں کلات سٹیٹ میں جو وہاں کے عوام ہیں اور وہاں جو پرنس کریم ہیں وہاں کا جو رولر ہیں وہ اپنی آزادی ڈکلیئر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہم ازاد رہنے چاہتے ہیں کیونکہ تھرڈ جن پلین کے تحت جو ہے وہ یا تو پاکستان جنہا تھا یا ہندوستان اس لئے جب وہ نہیں مانے تو جنہا کے کہنے پر جنہا کے آرڈر پر جو ہے فورسز گئیں پاکستان فورج گئی وہاں پر زبردستی جو ہے وہ کلات کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا اور یہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ بلوچستان میں انسرگنسی جو ہے وہ موجود ہے بعد میں لوگ جو ہے وہ بغوت پر اتر آئے اور بغوت کے بعد جنگ کرتے رہے اور آج بھی جنگ وہاں پر جاری ہے so this was the first thing which happened in بلوچستان so this was all about the you know territorial limits اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب ایک نیا ملک جو ہے وہ establish ہوتا ہے تو اس کے establishment جو ہے وہ کن کن مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے کرنا پڑ سکتا ہے moving ahead to the next slide it is the next slide is about the constitutional development in پاکستان constitution کا مطلب کیا ہے constitution کہتے ہیں آئین کو ایک آپ چیز understand کرنے کی کوشش کریں ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے آئین قانون وہ چیز ہے جو you know جس کے اوپر اگر آپ قانون توڑتے ہو تو آپ کو سزا دی جائے گی لیکن اگر آپ آئین توڑتے ہو آپ کو پھانسی دی جائے گی یہ فرق ہے constitution اور قانون کے بیچ جو آئین ہے وہ پورا ایک framework ہوتا ہے ملک کو چلانے کا اور یہ وہ consensus document ہوتا ہے consensus کہتے ہیں کہ مشترکہ document یہ وہ consensus والا document ہوتا ہے کہ جس پہ جو ہے وہ ملک کی عوام وہ اس بات پر agree کر جاتی ہے کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسا ہے تو ہم اس کی اور example اگر میں دوں کہ جس وقت گھڑی بنتی ہے تو سب سے پہلے اس frame بنتا ہے اور اس frame کے اوپر باقی engine رکھا جاتا ہے تو یہ constitution جو ہے وہ این document اور ایسا کاغذ ہوتا ہے جس کی اوپر تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی رہنما اس بات پر agree کر جاتے ہیں کہ ہم اس ملک کو کن اصولوں کے تحت چلائیں گے اچھا جیسے کہ میں نے آپ territory limits میں سمجھایا پنجاب ایک صوبہ ہے بینگول ایک صوبہ ہے سند ایک صوبہ ہے بلوچستان ایک صوبہ ہے یہاں پر مختلف culture کے لوگ رہتے ہیں یہاں پر مختلف ethnicities کے لوگ رہتے ہیں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں تو ذریعہ مختلف ہیں ان سب کے interests مختلف ہیں تو اگر آپ اتنے بڑے territory میں رہتے ہو اور اتنے بڑے زیادہ عوام کے ساتھ آپ رہتے ہو تو ان سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ان سب کو ان کی عائنی ذمہ داری سمجھانا اور ان سب کو ایک عائن کے تحت چلانا یہ بیسیکلی سیاسی رہنماؤں کا کام ہے اور سیاسی رہنماؤں جب آپ میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ سیاسی رہنماؤں جب ایک دوسرے کے ساتھ نگوشیٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر اپنے ان فرس کو سامنے رکھتے ہیں تو اسی طرح سے جب بھی ملک بنتے ہیں تو جو سیاسی رہنماؤں ہیں وہ آپس میں بیٹھ کر اس ملک کو چلانے کے لیے جو قانون جو آئین بناتے ہیں اس کو جو ہے ایک بیسیک ڈیمانڈ ہوتی ہے اس ملک کی جو ہے وہ کس آئین کے تحت ملک چلے گا تو جس وقت پاکستان بنایا under article 8 1 of the indian independence act the government of india act 1935 was adapted with certain modifications as the provisional constitution till the constituent assembly of pakistan framed a new constitution اچھا جس وقت پاکستان بنا ان کے پاس تو اپنا آئین نہیں تھا اپنا قانون نہیں تھا ہندو سان کے پاس بھی اپنا قانون نہیں تھا لیکن انگریزوں نے قانون دیا آئین دیا ہوا تھا 1935 کا جو ہم نے انڈیا ایکٹ دیر کی سسٹرم اور جنرل اور سار ہم نے ڈسکس کیا تو وہ پاکستان نے ایڈا ایڈاپٹ کیا لیکن اس میں کچھ تبدیلیا کی اور یہ کہا گیا کہ یہ جو قانون ہے یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے یہ ہم تب تک چلا کے رکھیں گے جب تک ہمارا اپنا آئین نہیں بن جاتا اس میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے کونسٹیچونٹ اسمبلی اف پاکستان سب سے پہلے تو آپ کو اسمبلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہے کیا اسمبلی یہ جو انیس سو چیالیس انیس سو پینتالیس میں جو انتخابات ہوئے تھے وہاں جو عوامی نمائندی مسلم لیگ کے الیکٹ ہوئے تھے وہ اس اسمبلی کا حصہ ہے اور ان کا بنیادی کام کیا ہے جو کونسٹیچونٹ اسمبلی ہے اس کا بنیادی کام کیا ہے اس کا یہ کام ہے کہ یہ ملک کے لیے آئین بنائیں اور اس کا ایک دوسرا کام بھی ہے جو جنہ اپنی سپیچ میں کہتا ہے کہ دیلی کی بیسس پر جو ہمیں قوانین کی ضرورت ہے آپ اس کو بناتے رہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ٹریفک کے قوانین ٹیکس کے قوانین ایک ملک سے دوسر ملک تعلقات کی قوانین حکومت کی قوانین تو یہ سارے جو جتنے بھی آئین بنتے آپ کو کاغذات پر اگر نظر آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس اسمبلی سے پاس ہو کر جاتے ہیں سو جو کونسٹیچونٹ اسمبلی پاکستان کی ہے اس وقت 1947 میں اس کا بنیادی کام یہ تھا پاکستان کے لئے آئین بنائے گی جو انڈیا ایکٹ اس کے تحت جو سوبو اور سنٹر میں جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ 1935 کے ایکٹ کے تحت کی گئی اور اس میں کیا تھا اس میں سنٹر پاورفل تھا جو صوبے تھے ان کو زیادہ پاور نہیں دیئے گئے تھے اور تین لسٹے تھی فائدل پروینچل اور کنکرنٹ فائدل وہ لسٹ ہوتی ہے جس میں جو فائدل جو سنٹر ہیں اس کے اختیارات ہوتا ہیں جیسے کہ فارم پالیسی جیسے ٹریڈ جیسے کمیونکیشن جیسے ہائی ویز جیسے کنسٹرکشن روڈ وغیرہ اسی طرح سے پروینچل جیسے ہیلتھ جیسے تعلیم سینٹیشن اس طرح کے جو لوکل گورنمنٹ کے مسائل اور کنکرنٹ میں جو کمبائن جو ملکے چلایں گے لیکن وہ کنکرنٹ لسٹ جو کنکرنٹ اسمبلی پاکستان کی ممبر کی تعداد تھی سکسٹی نائن اور یہ زورت کیوں پیش آئی اس لئے پیش آئی تاکہ جو نیا ملک بنا ہے اور اس میں جو جیسے کہ کلاد سٹیٹ کا پہلا کوئی ممبر نہیں تھا بعد میں کلاد سٹیٹ کا نمارزہ لائے گیا پہلے خدا ختم بچہ خان کی ممبر شپ نہیں تھی تو بعد میں اس کی الیکشن کی وجہ سے بچہ خان کو ممبر شپ دے دی گئی اسی جرح دے جنہ جنہ اسمبلی 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 کوئی فنکشن پر فرم پر فرم جس وقت دس اگست کی سپیچ ہے اسواری گیرہ گز کی سپیچ ہے اس میں کائدیازم جو ہے وہ کانسٹیچون اسمبلی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس اسمبلی کے دو بڑے کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ یہاں کے لئے آئین بنائے گا اور دوسرا یہ کہ جو کانسٹیچون اسمبلی ہے وہ بحیث تیز فیڈل لیجسلیچر بھی کام کرے گی یعنی اس ملک کے لئے کانون بھی بنائے گی یہ بہت بڑی زمداری ہے ایک اسمبلی کے اوپر یہ بہت بڑی زمداری ہے کہ اس کے اندر جو ممبرز ہیں وہ دی ٹو دی کے طور پر یا مہینے یا ویکلی وہ ملیں اور جو ملک کے اندر مسائل پیش آتے ہیں ان کے اوپر دیلی قوانین بنائیں جب وہ قوانین بنیں گے تو اس کے اوپر اگزیگیٹیو کام کرے گا اگر کانون ہے ہی نہیں تو اس کے پر کیس کیس کرے گا اور اگر کیس کرے گا بھی تو حل کیا ہوگا یہ بات میں کانپلکیشن بن جاتی ہیں اچھا اب جو اس کانسٹیچونٹ اسمبلی ہے یہ اس نے شروع شروع میں کیا گیا جو پہلا کام آئین سازی کے طرف کانسٹیچونٹ اسمبلی نے کیا وہ یہ کیا کہ اوپجیکٹیو ریزولیشن پاس کیا اوپجیکٹیو ریزولیشن کو ہم آگے دیکھیں گے لیکن یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کون سے مقاصد ہیں جس کو حاصل کرنے کے لئے آئین بنائے جائے گا ان مقاصد کا تعیون کرنا یعنی آئین تو چلو بعد میں بنے گا جب بنے گا لیکن پہلے ان مقاصد کا تعیون کیا جائے جس کے لئے ہم آئین بنا رہے ہیں کون سے مقاصد ہیں وہ آگے دیکھیں گے مارچ سی پاسٹ مارچ سی انیس سو انچاس میں جو پہلا کام تھا وہ کونسٹیچونٹ اسمبلی کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اوبجیکٹر ریزولوشن پاسٹ کیا اور یہ سات مارچ پیزن کیا گیا تھا اور کچھ دن میں ڈیبیٹ کے بعد وہ پاس ہو گیا ہے 1949 میں اوبجیکٹر ریزولوشن قانون کونسٹیشنل جو دیویلپنٹ ہے اس نے پہلا سنگی میل ثابت ہو